حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے تھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے ہیں مجھے سکینہ کی پیاز یاد آتی ہے مجھے علیہ السکر کا تڑپنے یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشقے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے ہٹھ گئے بطن کانپتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے آپ کے بدن پہ کپ کی پیتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے فرمایا میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانِ حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرطوں میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب عزت امام زہن العابدین خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زہن العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زہر و قطع رونے لگے اور آپ نے اہل بیعت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے اس نے موزن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زہن العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ تو حضرت امام زہن العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ انہ محمد الرسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زہن العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینہ میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ کلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ گھوڑا میں بھی زندہ موسل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقبن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے تیرے مو پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچیں حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت عزید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ازہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد آہدہ اے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی بنائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے جب پتا چلا ان کی بنائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہیں اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا سیدہ فاطمہ کہتی ہے سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاراتے بن کے رہ جاتی تو یہ محبتوں کی کیفیت انسان تو انسان رہے وہ غدبہ نامی اٹھنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیس پہ سر رکھ کے بقائدہ آنسوب آیا کرتی وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستدھ کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھتا رہتا اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے زاتے اس طرح باہ تو وہ مسترب ہو جاتا کبھی چار پائی پہ آ جاتا کبھی چھت پہ کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی اوپر جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکا نہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی الویلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح صدد کے ذات روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں اللہ اکبر فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لئے ممبر بنا تھا حضور ممبر پہ بیٹھے تھے پہلے خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خوشک تنہ تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہننانہ درہجرِ رسول زارمین آلدچوں عربابِ اقول رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہننانہ آقے لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آجائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گھگی بن گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ لَوْ لَمْ اَفْلْ حَاقَزَ لَهَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خوشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو حلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس ایک شکی آیا اور بڑی دیدہ دہانی سے کہنے لگا کہ دیکھو فراد کی نہر اس کی لہریں اور اس کی موجیں اپنی پوری غوانی کے ساتھ بے رہی ہیں اور تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا تو حضرت امام حسین جو اللہ تعالیٰ نہ ہو جو پیاس کاٹ رہے تھے آپ کا خاندان پیاس سے بیٹھا تھا اور اللہ پر صابر تھے آپ غصے اور جلال میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک آل محمد کو تانے دے رہا ہے حوز کوسر کے وارثوں پہ بات کر رہا ہے اللہم امیت ہو اتشانا اے اللہ اس کو پیاسا مار بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ چیختہ روتا رہا اور پانی پانی پکارتا رہا اور اس حالت کے اندر مر گیا اگر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو وہاں اس امتحان گاہ میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی راستہ نہیں لیا کوئی کمپرومائز نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا یزید کا اسرار یہ تھا کہ تم میری بیعت کر لو میں تم میں سب کچھ دوں گا بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنہ ہوتا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یوٹرن لے لیتے ہیں وہ اتنی تکلیف بھی گوارہ نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں میں سلام نہ کر لوں بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں حسین نے پھر بھی یوٹرن نہیں لیا ہے حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے استقامت کا کوہ گرہ بنے رہے اور اس امتحان گاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس پامردی کے ساتھ جس جرد کے ساتھ قیام کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں لیکن امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یہ سرخروی تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے لفظیں وَمِسْلِ لَا يُبَا يَو کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرہ ہے چھوٹی امامت ہے اس میں تو اگر امام کی داڑی کا سائز چھوٹا ہو حد شریعت سے کم ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی جاتی اگر وہ اچھی طرح سے پاؤں ہی لگاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی جاتی اگر وہ فاس کے مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی جاتی اور جو مسلحِ کبرا امامتِ کبرا کا امام ہے تو وہ جیسا بھی ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے یہ آج کے دور کا مفاد پرست تو کر سکتا ہے جو کیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتا ہے جس کی رگوں میں محمدِ عربی کا خون ہے بھلا اس سے یہ کیسے گوارہ ہو سکتا ہے آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ عَبْنِ الْمُعَوِيَةِ فَاسِقُنْ فَاجِرُنْ قَاتِلُ النَّفْسِ مُولِنُنْ بِالْفِسْءِ شَارِبُ الْخَمْرِ یزید فاسِق ہے فاجر ہے اعلانیاں فس کرتا ہے مسلمانوں کا قاتل ہے شراب پیتا ہے حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں اب اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی جتنی بھی قیمت مجھے دینی پڑے وہ میں قیمت ادا کروں گا میں تمہارے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے وہ مثال روشن مثال پیش کی دیکھئے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اگر نہ جاتے کوئی راستہ لے لیتے تو مجھے یہ بتائیے کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے موت تو برحق ہے لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو موت کا نہیں تھا حیات کا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے وہ کامیاب ہوئے وہ بامراد ہوئے سب کچھ لٹا کر کے بھی پھر بھی حسین آج زندہ ہے اور یزید کا نام سوائے بشنام کے باقی نہیں ہے یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیز کو شعار زندگی رکھتے ہیں تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روزہ اتھر سے حضور کے جسد اتھر کو چرانے کی سازش کی اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھی کا کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ جس کے سر پہ ورا فانا لکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑو لا الہ خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے اس لیے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا موئی دندہ ہوگا لیکن چاند کل بھی روشن تھا چاند آج بھی روشن رہے گا مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس کے سر پہ ورا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آزمائش ہماری ہے تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے تو زمانے میں یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اتھر کو روزہ انور سے نکال لیا جائے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دو اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے دھاڑیاں رکھوا کر کے جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا صوفیاء کے نیکوکاروں کے علماء کے زاہدین کے روپ میں اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھوتے اور روزانہ مٹی نکالتے رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تصویل یہ اللہ اللہ کرتے رہتے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے سالے لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے لیکن کاروائیاں اور انداز یہ تھا لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹے رہے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موزی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں تو سلطان فوراں اٹھا اور کہا مدینہ میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں مدینہ میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخان نعمت سے کھاؤ اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا سارا مدینہ اس کے پاس آیا لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی اس کو وہ نظر نہ آئیں وہ بار بار کچھ طرح کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے کہا کہ سارے آپ سے خیرات لے گئے ہیں ہاں دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کے دہلیز پہ آنے کی بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فورا پہچان لیا کہا کہ میں تمہارے دیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا جب دیکھا تو تصویعیں لٹکی ہیں مسلح بچے ہوئے کالین بچے ہوئے تو بادشاہ مسلح اٹھایا کالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرونگ تھی پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندوا کر کے چروا دیا اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینہ کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈوٹی میرے ذمہ لگائی ہے ورنہ کائنات بھری پڑی تھی یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جورت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوت و ہین و تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقینا دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اکتلو نا ولا تسبل نبی نا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلاجے چیر رہی تھی حضور علیہ السلام کی محبت عقل کا تقاضہ بھی ہے دین اور شریعت کا بھی تقاضہ ہے حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يومن احدكم حتی اکون احبہ الی تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِنِ اس کے والد سے ماں باپ سے اس کی اولاد سے یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی لَعَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احبہ الی من کل شین اللہ نفسی حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا لَا وَلَّذِي نَفْسِ بَيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِك عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عَلْعَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں حضور نے فرمایا عَلْعَانْ يَا عُمر عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی آقر کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے مَتَسَّعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گے اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بربور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے تو اس نے کہا مَتَسَّعَ قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا مَا آدَتَّ لَهَ قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے تو شخص کا جواب سکھئے اس نے عرض کی مَا آدَتَّ لَهَ مِن کسیرِ صلاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَ وَلَا قِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں قیامت کی تیاری کے لئے نمازوں روزوں اور صدقات کی کسرت نہیں رکھتا باز ہماری خطبہ جو شیخ خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی یا نہ میں روزے رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو اس نے روزوں اور نمازوں کی کسرت کی دفعی کی ہے لفظ جو حدیث کہیں وہ یہ ہیں اس نے کہا مَا آدَتُ لَهَا مِن كَسِیرِ صَلَاطٍ وَلَا سَوْمِن وَلَا صَدَقَ میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کسرت نہیں ہے اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا زخیرہ ہے صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے وَلَا كِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میری بس یہی تیاری ہے تو اس کے اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو اشارت فرمایا وہ سننے کے قابل ہے آقا قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَنْتَ مَعْمَنْ اَحْبَبْتَ تُو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پر خوش ہوئے ہیں کسی بات پر بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پر فرحت ہوئی ہے اَنْتَ مَعْمَنْ اَحْبَبْتَ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تُو محبت کرتا ہے حضور نے اشارت فرمایا نبوت اب ختم ہو گئی فَلَا رَسُولَ عَبَادِي وَلَا نَبِي عَبَادِي میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجامِ بَد کو پہنچتے رہے اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجراء ممکن نہیں ہے اور اپنی ایک کتاب حمامت البشرہ کے اندر اس نے کہا ربِ رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبیع بادی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لئے بالکل واضح ہے یہ اس نے اپنی کتاب حمامت البشرہ کے اندر لکھا اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا وہ کامیاب ٹھہرا اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بہت سانی اللہ اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبوس کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں مجدد بن بیٹھا پھر کچھ وقت گزرا اس نے کہا میں مسیح موہود ہوں اور مہدی موہود ہوں یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا روحانی خزائن کے اندر موجود ہے پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد استغفراللہ لانت اللہ علی القاضبین اس نے کہا میں ہی مسیح زمان ہوں میں ہی کلیم خدا ہوں اور معاذ اللہ استغفراللہ میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبہ تھے اور پھر بدبخت آگے پڑا اور اس نے انبیاء کی توہین کی ذات باری کی توہید کی اور کہا با یعنی ربی میرے رب نے میری بیعت کی ہے معاذ اللہ استغفراللہ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ اس نے لکھا اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے انتا منی بے منزلت اولادی آپ میرے لئے میری اولاد کی جگہ ہیں استغفراللہ علا ذالک پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے استغفراللہ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیئے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھی وہ لغویات تھے وہ علوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھی انبیاء کی توہین تھی صحابہ اور اہل بیعت کی توہین تھی اور تضارات پر مشتمل باتیں تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں استغفراللہ علیہ ذالک اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے اوبھارا جو ذر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنے ہی تھا چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے مختلف بیب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرمے عمل ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ان قریب ظلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تا ترپتا ہوا مرا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو دی علماء کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاں دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلابہ مری جا رہے تھے ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کی اور قوب و زود کیا ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروای مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلائیا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی کوئی